مجیہ اور ساتھ میں ہمارے دیپک شرمہ جیہ اور ساتھ میں کالورام جیہ پانچ ممبری کمیٹی میں اس میں کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوگا کوئی بھی اس میں کوئی ویس پریزیڈنٹ نہیں ہے چیئر مین نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس میں خالی پانچ ممبری کمیٹی جو ہوا ایک سو جیسے پہلے بھی ہم چلا رہے تھے ہرتال کو ایسے آج ایک سو چوویس دن ہو گئے ہیں جن میں پانچ ممبری کمیٹی ہی لیڈ کرے گی اس کو اور آگے بھی ایسے ہی اپنے بچوں کی لڑائ ہی ہے ہم خود بھی لڑ ساکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پریزیڈنٹ جاہور کچھ نہیں چاہیے جو ہمارے ساتھی گئے ہیں ہم ان کو جے ہی پیل کرتے ہیں اپنی مرجی سے جو آپ نے کیا بہت ہی غلط کیا اچھا نہیں کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم بھی پیشے بیٹھے تھے ہمیں بھی کچھ بتانا چاہیے تھا ہمیں بھی کچھ بولنا چاہیے تھا اور ایک سو جیسے چوویس دن ہو گئے ہیں ہمارا کاٹھیار ملاجم کا مسئلہ بچوں کاٹھیار پروار کا مسئلہ بہت ہی مشکلہ اس ٹیم پہ تین سو روپے دیڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس ٹیم پہ تین سو روپے دیڑی سے ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا خالی نو یا سیلری کیا ہے کچھ نہیں ہم بچوں کی بھی سے نہیں دے سکتے گھر میں کپڑا لیڑا بچوں کو وہ نہیں دے سکتے گھر میں کھانا اچھا ہو نہیں کھا سکتے ہم اتنے مجبور ہیں ہم مریں گے نا مرنے نہیں سکتے کیوں مریں گے بچوں کو ہم خجل کر جائیں گے پیشے بچے بھی بولیں گے پی نہیں یا ہمارا ماں پہ ہو تو مر گیا ڈیلی ویجرتہ مر گیا تو ہمیں کہ دیکھے گیا کچھ نہیں اس لئے ہم گورنمنٹ کو جہی پیل کرتے ہیں ہمیں پرمنٹ پالسی جلدی تو جلدی دی جائے جیسے ایک سو اے چوبی دن ہوئے ہیں آگے بھی ہم ایسے چلاتے رہیں گے اور اس کو گورنمنٹ کو بتائیں گے پچی کے پچی آپ میں لے جو بلکل نلائق جب بولتے ہیں پچی پچاس کے پار ہم بول رہے ہیں کارٹ یار ملاجم کا مسئلہ نہیں حل ہوا جیسے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہا پی آچی ڈپارٹمنٹ ہا جب موتوی ڈپارٹمنٹ ہا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہا جتنے بھی ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہا پورے ہی منار میں ہوترے ہوئے ہیں اور ایسے ہی لڑتے رہیں گے جیسے ہم نے پہلے لڑائی لڑی ایسے ہی لڑیں گے جتنے پالسی نہیں تو گھر واپسی نہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں جیسے ہی بات پوسنا چاہوں گا 124 دن ہو گئے ہیں آپ کو گوھار لگاتے ہوئے کیابنٹ کے اگر بات کرو تین تین آرڈس کے بعد بھی ابھی تو آپ چھڑکوں میں نظر آ رہے ہیں اس کے لئے آپ کیا کہیں گے جی کیابنٹ آرڈس ہاں ہمارے تین تین کیابنٹ آرڈو ہیں گورنمنٹ اندی بیری اتنی گورنمنٹ ہاں بلکل بھی ان کو نہیں مان رہے کوٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مان رہی جو گورنمنٹ گنڈا گھردی کی سرکار ہے جی بی جے پی سرکار ہم جی گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں ہمیں جنتی سے جلدی پرمنٹ پالسی دیں اور جلدی جلدی کار جار ملاجین کو پروار کا مسئلہ جلدی جلدی ہونا چاہیے جاہین جاہ بارت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوسرے دیپارٹمنٹ کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ اور بھی کئی سارے دیپارٹمنٹ آئے ہیں پہلے ہم جو بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک دیپارٹمنٹ جو ہے پی ایسی دیپارٹمنٹ بھی یہاں پہ پہ پہنچا ہوا ہے ان کی رائے سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں سر کیا کہیں گے آج لگا تارے دن ہوگے لاتھی چارج بھی آپ کے اوپر ہوا یہاں تک کی ہر طرف سے آپ کو کوشش کی گئی رکھنے کی لیکن پھر بھی اب ل بات کرتے ہیں اس کے بارے آپ کیا کہیں گے دیکھئے سر میں میڈیا کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو ہماری آواز آگے تک پہنچاتی ہے اور جو لڑائی ہماری سٹائک کی بات ہم تو اپنے بچوں کے بیوش کے لیے سٹائک پر اترے ہوئے ہیں اور جو ہمارے جو ایریکیشن کے بھائی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے اگر ہاں اگر لاتھی چارج کرتی ہے گورنمنٹ کرے گولیاں چلانیاں گولیاں چلائیں ہم کھانے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہماری جندگی تو خراب ہوئی چکی ہے ہم تو بیسے ہی مرے ہوئے ہیں اور کیا ماریں گے تو ہم نے دیکھنا اپنے بچوں کا ببیش آگے جو بچوں کا ببیش ہمارا صاحب دکھائی دے رہا ہے آئینے کی طرح کہ جیسے جی بی جے پی سرکار کر رہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی جی سمارٹ سیٹی بنا رہے ہیں سمارٹ سیٹی میں اتنا پیسہ کھرچ کر رہے ہیں کہ دیلی ویزر کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں آئی ہے ان کو پتہ ادھر سے کمیشنیں آنی ہے دیلی ویزر سے کمیشن نہیں ملے گی ان کو تو اس لیے ہم سر شرائک پر بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک جے لاتھیاں چلائیں گولیاں چلائیں ہم باپیس ہونے والے نہیں ہیں ایک گیبارٹمنٹ اور یہاں پہ ہے ان سے بھی یہاں پہ بات کریں گے سر آپ کا کیا کہنا ہے کہ لگا تا دیلی ویجرز ہو ہے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پریوار جو ہے پریشان ہیں لوگ ان کے بچے پریشان ہیں ان کی خواہشیں پوری نہیں ہو پا رہی اس کے بعد بھی جو ہماری سرکار اس کے کانوں پہ تس سے مس نہیں ہو رہا ان کے جون تک نہیں رہ کری لیکن انہیں یہ منظور ہے کہ آپ سلکوں پہ بیٹھے رہے ہیں لیکن آپ کے لیے انصاف نہیں کیا کہیں گے سر پہلے تو میں آپ کے چینل کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ یہاں یہ جو سٹیٹ مارٹ میٹا ہیں یہ جو میرے بھائی ہیں یہ جو کمیٹی کا یہ جو گھٹن کر رہے ہیں پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھئے اگر میدانے جنگ میں اترنا ہے تو گردار ہونا جو ہے وہ پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمیں گرداری نہیں کرنی دیکھو ہمارے ساتھ گرداریوں کے اوپر گرداریاں ہو رہی ہیں میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو لڑائی ہے یہ کاسر ہزار ڈیلی بیزروں کی لڑائی ہے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا بھئی ہاں وہ نکل گیا ہمیں ان میں نہیں اُلچنا چاہیے مسئلہ کاسر ہزار ڈیلی بیزر کا ہے اور ان کے ساتھ جتنے یہ پریوار جڑے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو بیجے بی کے پچیس کے پچیس بیدائک ہیں اگر انہوں نے اپنی پینشن بڑھانی ہو تو جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ ہمارے تین تین جو ہیں کیابنٹ کے آرڈ ہوئے ہیں یہ راتو رات کیابنٹیں لگاتے ہیں اور اپنی بیزر کو انہانس کر لیتے ہیں اور ان کی جو پینشنیں ایک بار شوڑ کے جائیں یہ دوسری بار آئے دوسری بار بھی لگ جاتی ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے نا ہزار آپ نے تو یہ مجاک سمجھا ہوا ہے بہار سے آپ لیبر کو یہاں پر لا رہے ہو نون نو سو روپے دھیاری دے رہے ہو میں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین سو روپے پر اب ہمیں بتایا